موسیقی جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی دوستوں کو محمد نبیل کی طرف سے السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بہرہ ایک ریبین میں واقع یعنی ویسٹنڈیز کے ایک ملک گرینادا کی سیر کرنے والے ہیں اس ملک کی سیر کے ساتھ ساتھ ہم اس ملک کی تاریخ اور دلچسپ و عجیب حقائق پر بھی بات کریں گے بہرہ ایک ریبین میں واقع یہ چھوٹا سا ملک سات جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے ملک کے سب سے بڑے جزیرے کا نام بھی گرینادا ہی ہے گرینادا ویسٹنڈیز کے انچان ملک میں سے ایک ہے جہاں کا قدرتی حسن دیکھنے والوں کو موہ لیتا ہے گرینادا کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے میری سبھی نئے آنے والے دوستوں سے گزاری شیئر کے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کالیں تاکہ سہر و سیاحت کی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنٹی رہیں دوستو گرینادا ہسپانویوں کے یہاں داخلے سے پہلے دوسری دنیا کی نظروں سے بلکل اوجل تھا ملکہ ایزابیلا نے جب کرسٹوفر کولمبس کو مشرق کو جانے والے نئے رستوں کی کھوج کے لیے بھیجا تو اس کے پہلے سفر میں گرینادا اس کی نظروں میں نہ آیا تھا کولمبس نے اس رستے کی تعلاش میں چار بار سفر کیا تھا کولمبس نے اپنا پہلا سفر چودہ سو بانوے میں کیا پھر چودہ سو ترینوے میں پھر چودہ سو اٹھانوے میں اور پھر پندرہ سو دو میں گرینادا کی کھوج کولمبس کے تیسرے سفر یعنی چودہ سو اٹھانوے میں ہوئی تھی جب کولمبس ان جزائر پر پہنچا تو یہاں کیرب اور عراواق قبیلوں کے لوگ بسا کرتے تھے ان لوگوں کا رہن سہن جنگلی ہو جیسا تھا کولمبس کے یہاں پہنچنے کے بعد ہسپانوی بادشاہ نے ان جزیروں کو جنہیں کولمبس نے کونسیپشن آئی لینڈز کا نام دیا تھا ہسپانوی حکومت کی ملکیت قرار دے دی مگر اس ملکیت کے دعوے کے بعد ہسپانویوں نے یہاں کسی قسم کی کوئی عبادکاری نہ کی البتہ یہ ملک ہسپانوی شہر گرانڈا کے نام پر یہاں مشہور ہو گیا ایک صدی سے زیادہ عرصہ غزر چکا تھا مگر یورپیوں نے یہاں قدم نہیں رکھے جون سولہ سو نو میں یہاں چوبیس یورپی رہائش کے ارادے سے پہنچے مگر یہاں آنا ان کی بدقسمتی تھی کیونکہ یہاں کے کیرب اور دیگر جو قبائل آباد تھے جنگ کی خوب مہارت رکھتے تھے یہاں کے باسیوں نے یورپیوں کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ان کی آئے ہوئی کشتیوں کو توڑ پھوڑ دیا اور چند ایک کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا جو چند ایک زندہ بچے وہ کچھ عرصہ چھپتے چھپاتے یہی رہ رہے تھے دسمبر سولہ سو نو میں وہ ان جزیروں سے واپس نکل گئے کیونکہ اسی عرصے میں انہیں دوبارہ سے کشتیاں تیار کر لی تھی اسی عرصے میں کریبین جزائر پر مختلف ممالک کے قبضے ہونے شروع ہو گئے ایک جزیرہ نمہ ملک مارٹین ایک جو آج بھی فرانس کے قبضے میں ہے سال سولہ سو پینٹیس میں فرانس کے قبضے میں چلا گیا تھا فرانس نے اپنے ایک تاجر جیک ڈائل کو مارٹین ایک کا گورنر بنا دیا سترہ مارس سولہ سو انچاس کو یہ تاجر جیک ڈائل اپنے دو سو تین ساتھیوں کے ہمراہ گریناڈا کے جزیرے پر پہنچا ستائیس ستمبر سولہ سو پچاس کو جیک ڈائل نے گیارہ سو ساٹھ پونٹ کے بدلے میں سینٹ لوشیا اور گریناڈا کو ایک ہسپانوی امریکن کمپنی سے خرید لیا اور صرف گریناڈا کو اٹھارہ سو نوے پونٹ میں چودویں لوی بادشاہ کے دور حکومت سے گزر رہا تھا تو فرانسیسی بادشاہ نے گریناڈا کو خرید کر یہاں فرنچ ویسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اس کمپنی کا بنیادی مقصد افریقہ سے غلاموں کو گریناڈا اور دیگر فرانسیسی مقبوضہ جزیرہ رما ممالک پر پہنچانا تھا جو کریبین جزائر میں واقعہ تھے ان جزیروں پر افریقی غلاموں سے گنے کی کاشت کا کام لیا جاتا رہا سترہ سو چھپن میں برطانیہ اور فرانس کی جنگ شروع ہو گئی یہ جنگ سات سالوں تک جاری رہی اس جنگ کا خاتمہ برطانیہ کی جیت اور دیگر عالمی طاقتوں کے داخلے سے ہوا تھا اس جنگ کے بعد گریناڈا کو برطانیہ کا حصہ بنا دیا گیا سن سترہ سو اناسی میں امریکہ کی جنگ ازادی کے دنوں میں ایک بار پھر سے فرانس نے گریناڈا کو اپنا مقبوضہ علاقہ بنا لیا مگر یہ قبضہ صرف دو دنوں پر مشتمل تھا ان دنوں میں برطانوی دنیا پر غالی با چکے تھے سترہ سو پجتر میں برطانوی بادشاہ جارڈ کے نام پر گریناڈا میں سنٹ جارڈ نامی ایک قصبہ قائم کیا گیا جہاں پر ایک سکول اور ایک ہسپیٹل بھی قائم کیا گیا تھا اٹھارہ سو تین تالیس میں گریناڈا کے ایک جزیرے پر نٹ میک یعنی جائفل کی دریافت ہوئی اور دیگر کئی مسالہ جات کے پودے بھی ملے اٹھارہ سو ستاور میں پہلی بار اسٹ انڈیا سے لوگ یہاں آ کر عباد ہوئے تھے کچھ سالوں تک یہاں دوسرا سکول بھی قائم ہو چکا تھا سات فروری انیس سو چوہتر کے روز برطانیہ نے گریناڈا کو ازادی بخشی اب گریناڈا خودمختار ریاست بن چکا تھا برطانیوں کی یہاں سے نکل جانے کے بعد امریکہ نے یہاں قبضہ کرنے کے لیے کئی بار حملے کیے برطانیہ کی سرپرستی حاصل ہونے کے سبب امریکہ کو یہاں کبھی بھی کامیابی نصیب نہ ہو سکی انیس سو تریاسی میں گریناڈا دولتے مشترکہ کا رکن بن گیا اور ملکہ ایلیزابیت دون کو ملک کا ہیڈ آف سٹیٹ مقرر کیا گیا انہی سالوں میں امریکہ نے گریناڈا میں کافی تباہی مچا دی امریکہ کا دعویٰ تھا کہ سوویت یونین یہاں سے ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے امریکہ کو نشانے پر لینے کی کوشش کر رہا ہے مگر ملکہ برطانیہ کو ہیڈ آف سٹیٹ بنانے کے بعد امریکہ کی جانب سے گریناڈا کو اٹھالیس اشاریہ چار ملین یو ایس ڈالر تاوان دینا پڑا دسمبر انیس سو تریاسی میں امریکی فوجوں کے انخلاق کے بعد سے ایک دفعہ پھر سے ڈیموکریسی بحال ہوئی برطانوی نیزاد نیکولس بریتھویٹ کو گریناڈا کا وزیراعظم مقرر کیا گیا سات ستمبر دوہزار چار کو گریناڈا سونامی کی نظر ہو گیا جزیرے کا نوے فیصد حصہ تباہ ہو چکا تھا حتیٰ کہ وزیراعظم کا گھر بھی اس سونامی کی نظر ہو گیا جائفل کی فصل تقریباً تباہ و برباد ہو چکی تھی اس سونامی نے جہاں اس ملکی معیشت کو کئی سال پیچھے دکیل دیا وہی پر انتالیس افراد اس سونامی کی بھینٹ چٹ چکے تھے دنیا کی عالمی طاقتوں جنویں برطانیاں امریکہ چائنہ کینیڈا وینزویلا اور یورپی یونین شامل تھے ان سبھی ممالک کی جانب سے گریناڈا کو فنڈنگ جاری کی گئی سینڈ جور شہر ایک بار پھر سے عباد ہوا سال دوہزار سات میں ہونے والے کرکٹ ورڈ کپ کے کچھ میچز اسی شہر میں بھی منقد کروائے گئے تھے دوہزار اٹھارہ کی ریپورٹ کے مطابق یہ ملک عبادی کے حوالے سے دنیا بھر کے ازاد ممالک کی فہرست میں ایک سو اکاسی میں نمبر پر شمار کیا گیا تھا اور اس ملک کی عبادی ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو انتالیس افراد ریکارڈ کی گئی تھی ازادی کے بعد سے اس ملک کی جو حدود بندی کی گئی تھی اس حساب سے اس ملک کا زمینی رکبہ تین سو چوالیس مربع کلومیٹر بنتا ہے اور یہ ملک ازاد ممالک کی فہرست میں رکبے کے حوالے سے ایک سو چھاسی میں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے گرینادا مالٹا کنٹری سے صرف چند مربع کلومیٹر ہی بڑا ہے سینٹ جارج کو اس ملک کا سب سے بڑا شہر اور داروں حکومت ہونے کا عزاز حاصل ہے جہاں چالیس ہزار کے قریب افراد عباد ہیں ملک کے دیگر بڑے شہروں میں شمار ہونے والے شہر کووی آئے کرنیویل وکٹوریا سینٹ ڈیویڈ اور سوتیریس شہر ہیں گرینادا کے اگر محلیوکو کی بات کی جائے تو یہ ملک بوہرہ ایکریبین اور بہرہ اے اوکین اس کے درمیان واقعہ ہے اس ملک کے شمار کی جانب سینٹ وینی سینٹ جنوب میں ٹرینڈارڈ اور ٹوبیگو جبکہ جنوب مشرقی سمٹ میں وینزویلہ موجود ہے اس ملک کی زمینی حدود کسی بھی دوسرے ملک کو نہیں لگتی ہے گرینادا کے بارے میں اگر دلچسپ فقائقی بات کی جائے تو اس ملک کا مکمل نام ریاست گرینادا ہے جائیفل کی پیداوار کے حوالے سے یہ ملک پچھلی دو صدیوں سے مقبول ہے دوہزار چار میں آنے والے سونامی سے جائیفل کی فصل تو ختم ہو گئی مگر پھر سے یہ دوبارہ ملک جائیفل کی پیداوار کے حوالے سے خاصا نام بنا چکا ہے پوری دنیا کا چاریس فیصد جائیفل اسی ملک یعنی گرینادا سے آتا ہے گرینادا میں کافی مقدار میں دوسرے مسالاجات بھی کاشت ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسے سپائیس آئیلینڈز بھی کہا جاتا ہے یہاں کی دوسری مشہور سوگات دار چینی ادرک اور لونگ قابل ذکر ہیں جائیفل کے حوالے سے یہ ملک دنیا میں کس قدر جانا جاتا ہے اس کا اندازہ آپ اس ملک کے پرچم میں ایک طرف بنا جائیفل دیکھ کر لگا سکتے ہیں یہ ملک مشرقی کریبین ریاستوں کی تنظیم کا بھی رکن ملک ہے اور مشرقی کریبین ڈالر ہے یہاں کی کرنسی کا نام ہے جو گرینادا کے علاوہ اس تنظیم کے دوسرے چھے ممالک میں استعمال کی جاتی ہے ان کا ایک ڈالر پاکستانی روپاؤں میں 51.47 جبکہ انڈیا روپاؤں میں لگ بگ 27 روپاؤں کے برابر ہوتا ہے پلاس 1473 اس ملک کا کالنگ کورڈ اور جی ڈی اس ملک کا کنٹری ڈومین ایم ہے انگریزی اس ملک کی قومی اور سرکاری زبان کا درجہ رکھتی ہے ملک کی زیادہ تار آبادی انگریزی بولنا بھی جانتی ہے جبکہ فرانسیسی بولنے والوں کی بھی اچھی خاصی تعداد اس ملک میں پائی جاتی ہے ہندی بوجھ پوری اور اردو بولنے والے بھی چند گینے چونے افراد یہاں رہتے ہیں جبکہ یہاں کئی صدیوں پہلے بسنے والے قبیلے کیریب کی کیریب زبان آج بھی یہاں بولی جاتی ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہاں فرانس اور برطانیہ کا قبضہ رہا مگر شاید کوئی یہ نہ جانتا ہو کہ یہاں بسنے والوں کا تعلق زیادہ تار کا فرانس اور افریقہ کے ان غلاموں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے یہاں بساؤ کیا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے رہن سین میں فرانسیسی اور افریقی ممالک کی ایک گہری جلک دیکھنے کو ملتی ہے ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ جب ان لوگوں کے ساتھ مل گئے تو یہ چٹ پٹے کھانوں کے شوقین ہو گئے دال پوری روٹی انڈین سویٹ کے ساتھ ساتھ دیگر کئی ایسے کھانے ہیں جو آج بھی یہاں پسند کیا جاتے ہیں ملکی عبادی کے زیادہ تار لوگ مسیح سے تعلق رکھتے ہیں مگر ان میں سے زیادہ تار مسیح سے ایسے ہی دور ہیں جیسے یہودی اسلام سے ہیں مسلمانوں کی تعداد اس ملک میں دوستوں کے قریب ہے جبکہ ہندو مسلمانوں سے کافی زیادہ تعداد میں یہاں بستے ہیں دارالحکومت سینٹ جور شہر میں ایک مسجد بھی قائم ہے جہاں مسلمان اپنی نمازوں کا احتمام کرتے ہیں گرینارڈا میں تعلیم کی شرح 97.8 فیصد کے قریب ہے اس ملک میں داس ہسپٹلز اور 105 سکول ہیں انسانوں کی عمر اس ملک میں 73 سال کے قریب ہے اس ملک میں ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے امریکہ کینیڈا اور یورپ کے کئی ممالک سے اس ملک میں پروازیں آتی ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے عام دو رفت کا بہترین ذریعہ فیری کو مانا جاتا ہے کرکٹ اس ملک کی قومی اور سب سے مقبول کھیل ہے اس ملک کے مقبول ترین کھلاڑی کے طور پر ویسٹن ڈیز ٹیم میں ڈیون سمیت کو مانا جاتا ہے کرکٹ کے علاوہ یہ ملک اولمپکس کی چاند دیگر کھیلوں میں حصہ تو لیتا ہے مگر اس ملک کا عالمی دنیا میں نام ویسٹن ڈیز ٹیم کے حوالے سے ہی جانا جاتا ہے جہاں اس ملک میں مسالہ جات کی پیداوار ہوتی ہے وہی پر اس ملک میں گنے کی پیداوار بھی ہوتی ہے دوسرے ممالک سے ملنے والی امداد زراعت کی پیداوار اور سیاحت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے امریکہ برطانیہ کینیڈا اسٹریلیا اور یورپی یونین کے کسی بھی ملک کا ویلڈ ویزا اگر آپ کے پاسپورٹ پر اویلیبل ہے تو آپ اس ملک میں بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں پاکستان اور بھارت سے اس ملک کا سفر کرنا بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے اس ملک کے نظارے لینے کا میں صرف انہی لوگوں کو کہوں گا جو امریکہ یا کینیڈا میں رہتے ہیں کیونکہ ایک تو وہاں کی شہریت کے حامل افراد کو ویزا کی زورت نہیں ہوتی دوسرا قریب ترین ہونے کی وجہ سے ہوائی سفر کے اخراجات بھی بہت کم آئیں گے گرینارڈا کے کبوتر کو اس ملک کا قومی پرندہ ہونے کا عزاز حاصل ہے امریکی ممالک اور ویسٹن ڈینز کے کئی ممالک میں پایا جانے والا بوگن ویلیا نامی پھول اس ملک کا قومی پھول ہے 2015-16 میں جب ڈینگی مچھر نے پاکستان اور بھارت کو اپنی پیٹ میں لیا تھا تو گرینارڈا بھی اس کی پہنچ سے نہ باش سکا کئی سو افراد ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے گرینارڈا میں دم توڑ گئے تھے ایک غریب ملک ہونے اور ملٹری بجٹ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک کے فوجی دوسرے ممالک سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں کاروباری پارٹنر امریکہ سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے فوج کی ٹریننگ میں امریکہ اور برطانیہ اپنا پورا پورا کردار ادا کرتے ہیں برطانیہ اور کیوبا اس ملک کے شہریوں کو عالی تعلیم کے حصول کے لیے سکولرشپ بھی مہیا کرتے ہیں آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ گرینارڈا نام کا ایک شہر امریکی ریاست میسیسپی میں بھی آباد ہے گرینارڈا میں ایک بیچ میگزین بیچ کے نام سے مشہور ہے گرینارڈا ملک کے ساحلوں کی لمبائی ایک سو اکیس کلومیٹر ہے اگست کے مہینے میں منقید ہونے والا کرنی وال فیسٹیول اس ملک کا سب سے مقبول تہوار ہے جس میں تقریباً اس ملک کی ساری کی ساری عبادی شرکت کرتی ہے گرینارڈا کی امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم ہیں اور امریکہ میں ان کی ایک ایمبیسی بھی موجود ہے جبکہ امریکہ کی کوئی بھی ایمبیسی یا کونسلیٹ آفیس گرینارڈا میں نہیں ہے گرینارڈا ملک کا 33 فیصد رقبہ زراعت کے قابل ہے دوستو یہ تھی ویسٹن ڈینز کے ایک ملک گرینارڈا کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی خوبصورت سی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں حباب کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنے پسندیدگی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیا گا آپ اپنے رائے کے اظہار کے لیے کمنٹ بوکس یا فیس بک پیج پر میسیج سیکشن کا انتخاب کر سکتے ہیں آپ سے ملکات ہوگی ایسی ہی کسی معلوماتی اور تفریحی ویڈیو کے ذریعے تب تک کے لیے اپنے اس دوست محمد نبیل کو دیجئے گا اجازت اللہ نگہ بان موسیقی